اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل خیریا سے ہوں گے تو یہ جو وینڈو ہے یہ میرے گھر کے تو بلکل نہیں ہے آپ لوگوں نے میرے گھر کی وینڈو دیکھی ہوئی ہے بہت ساری ویڈیوز کے اندر یہ تھا جی ہم اپنی ایک فرنڈ کے گھر آئے اور سب وہاں پہ کٹے ہوئے تھے اور بہت مزے مزے کی چیزیں بنی ہوئی تھے فروٹ چاٹ دی بڑے اور سویٹ ڈیش اور یہ اتنا مزے کا تھا نا سب کچھ کے نا دو دو دفعہ ہم نے کھایا میں نے تو سپیشلی کھایا بھائی مجھے تو بہت مزے کے لگا تھا اور مزے کا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کا خلوص شامل ہوتا ہے اس میں پھر جی ہم آگے گھر واپس گھر آتے ہی حضبہ نے کہا جی میرے دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ اپنی بیگم کے ہاتھوں کے رائے سمیں پلاو بنا ہوا یا بریانی بنی ہوئی کھلائے تو میں نے کہا یار ان سے کو کل کر لیتے ہیں لیکن نہیں انہوں نے کہا آج ہی ہم نے کھانے ہم رات کے بارہ ایک بجے تک باہر بیٹھے ہیں تو ہمیں کھلا کے چھوڑو بس جی پھر آتا ہی ہم سٹارٹ ہو گئے ان کے لیے رائس بنائے اور ساتھ میدی بڑے بنائے اور میں نے کہا چلیں جی کیا یاد کریں گے اتنے مزے کے بنے تھے اتنے مزے کے بنے تھے شکل سے تو لگ رہے ہوں گے آپ لوگوں کو لیکن ایسے ٹیسٹ میں بھی بہت مزے گئے تھے اور پھر ایک انڈہ میرے پاس پڑا ہوا تھا میں نے پوائل کے کنہ ڈیکوریشن کے طور پہ اس کے اوپر لگا دیا میں نے کہا چلو جی یہ بھی جانے دو تو اس کے لکھ ذرا اچھی آ جائے گی پھر جی کیا تھا نیکس ڈے ہم نے جانا تھا حرم کیونکہ میری سسٹر کی نیبرز میں سے آئے ہوئے تھے ادھر عمرے کے لیے تو ان کا بھی میں کافی دنوں سے ڈیلے کر رہی تھی وہاں پہ جانے کی تیاری کرنے کے لیے تو جی ہزبنٹ اور اس چکن لا کے دیکھے تو سو گئے تھے اثر کے بعد اور میں اکیلی جان لگ گئی کاموں میں اور چکن دیکھیں چکن کے پیسز اتنے بڑے بڑے تھے اور اس کے اوپر وہ اتنے زیادہ اس کے وہ سکن سی لگی ہوتی ہے اس کو اتارتے دھوتے اور صفائی کرتے مجھے تقریبا تقریبا پندرہ بیس منٹ لگ گئے تھے اور میاں جی سوئے ہوئے تھے آرام سے مجھے یہ تھا کہ میں پیسز اکیلی کٹ کروں بس پھر کیا تھا میں نے کہا پہلے سکون سے میں اس کو دھوتی ہوں اس کے ذرا پہلے مجھے تھا کہ میں اس کو بوائل کر کے اس کا وہ الگ کر لوں گی لیکن جب میں نے پانی کی نیچے رکھے تو یہ جلدی جلدی اتنا شروع ہوگے کچھ جو رہ گئے تھے وہ میں نے کہا چلو میں بوائل کر لوں گی پھر میں نے پکڑی جی بڑی ساری ایک چھوری اور میں نے کہا ساتھ تو میرا کوئی دینے والا ہے یعنی ہم میاں جی کو کیا اٹھانا سوئے پڑے ہیں تو سوئے رہیں سو ہم خودی سٹارٹ ہو گئے اور ہم نے پکڑ کے چھوری اور اس کو پھر سنکھ میں رکھ کے اچھے سے کٹ کر دی سارے پیسز جو تھے بڑے بڑے اور میں نے بنایا تھا یخنی پلاو یہ جو ایک تو ہوتا ہے فرائی کر کے ہم بنا لیتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے پانی کے اندر بوائل کرتے ہیں تو وہی پانی ہم رائس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو جو پورے رائس میں نے ایک ٹیسٹ جاتا ہے یخنی والا بس ہم پھر سٹارٹ ہو گئے اور ہچی طرح بھونہ بھنائیاں کر کے اس کے اندر پانی ڈال کے پھر اس میں رائس ڈال کے تو اس کو رکھ دیا دم پہ اور ساتھ میں بنائے دی بڑے اور شامی اور یہ میں نے رات میں ہی سارے آلو بوائل کر کے رکھ دیئے تھے بنایا تو میں نے بھلو کبھی سمان تھا لیکن وہ سارے پھر میں نے باہر بھیج دیئے تو پھر مجھے دوبارہ سے سارا بنانا پڑا اور سب کچھ تیار کر کے ہم آگے حرم اور ماشاء اللہ یہاں پہ پہلے تو ہم نے زیارت کی دروشی پڑا پھر ہم اندر آگے جامپن کو ٹائم ڈیا ہوا تھا اور یہاں ایک بیڈ لک میں ایسا یہ ہوئی کہ میں لے کے آئے تھے کین اور کین کیا جو شاپر تھا وہ میرے ہاتھ سے کہیں گر گیا مجھے نہیں پتا چلا جب لاسٹ وہ جو کین تھا میرے پاؤں میں آکے گیرا تو مجھے پتا چلا لو جی پیچھے پھر ہم نے دیکھا ہمیں کچھ نہیں ملا سو ہم نے کیا انجوائے وہ ہماری قسمت میں نہیں تھا پھر یہاں پہ یہ بانٹ رہے تھے گاوا ہم نے وہ پیا اور ہم واپس جب آگے تقریبا بارہ بجے کا ٹائم ہو گیا تھا اور اس نے شب برات بھی تھی ماشاء اللہ رش بہت زیادہ تھا لوگ بہت زیادہ آئے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں پھر ہم نے لی واپسی کی رہا اور یہاں پہ پھر آکے بینے ضرور کھڑے ہونا ہوتا ہے می فیور پلیس اور یہاں پہ بانٹ رہی تھی بچی کینڈیز اور کچھ چوکٹرز ٹائپ تو میں اس کو ویسی بلایا ویڈیو کے لیے تو آکے فوراں بھاگ گئی کہ چلو جی میں نے کہا جاؤ جی میں بھی آپ کی پیچھے پیچھے سے بناتی رہوں گی پھر یہاں پہ ایک گروپ آیا ہوا تھا وہ بھی درود اسلام پڑھا تھا پھر ہم ان کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے آدھا گھنڈہ تقریبا ہم یہاں پہ کھڑے رہے اور اتنا معاشرہ رشت تھا کیونکہ شب بھرات تھی اور لوگ نوافل وغیرہ آدھا کر رہے تھے ابھی تک اور یہاں پہ کچھ نا لیڈیز اور لیڈیز بھی تھی تو حزبن ان کو چیئرز لا لا کے دی کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے پاس کئی نظر نہیں آئی تو پھر حزبن گئے ان کو لا کے دی بس پھر ہم وہاں سے چل پڑے اور چلتے چلتے میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھا دوں اور یہ تقریبا ساڑھے بارہ کا ٹائم تھا اور اب لوگ گھروں کو جانا سٹارٹ ہو گئے تھے اور خوش یہاں سے آنا شروع ہو گئے تھے اسی کے ساتھ کرتی ہوں میں اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ کیا رکھئے گا